موسیقی جی تو آج ہم گے بزار بزار سے لے کیا ہے پہلے تو یہ دو کیپس لے کیا یہ دیکھیں لائٹ آن کی تھی بٹر بھی لائٹ چلی گئی ویسی اور یہ لے کے ایک اپ بہت پیارے لگ رہے تھے کلر کمبینیشن دیکھیں بہت اچھے جی یہ دیکھیں کتنی پیاری لکھ لگ رہی ہے کپس کی اور ان کی سیٹنگ بہت زبردست تھی مطلب ڈیش میں رکھیں ٹیبل میں رکھیں ٹیبل کے اوپر رکھیں تو یہ گرتے نہیں سیٹنگ مجھے ان کی بڑی زبردست لگی اکثر دوسرے کپ ہوتے ہیں کہ گرنے کا حضرہ ہوتا ہی ہے اس طرح تو ان کی کافی چھڑائی میں تھی اور کلر کمبینیشن بھی بہت زبردست تھا بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ کو کیسے لگے جی تو یہ ہے ہمارا آج کا مہینی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بلیک چینے اور رائس یہ ہے بلیک چینے کی ریسپی میرے ہسپنڈ کی موسٹ فیورٹ ڈیش اس میں ہے یہ گرین مسالہ سبز میرچیں اور گارلک لیسن اور ٹومیٹو میں گرین چیدی جو ہے وہ زیادہ ہی یوز کرتی ہوں اور یہ ان کا میں پیسٹ بنا لوں گی سبز میرچ اور ادرک اور لیسن کا پیسٹ بنا لوں گی یہ ہمارے سپائسیز ہلدی وانٹی سپون اور سالٹ وانٹی سپون یہ ادنگرم مسالہ اور ہشک دنیا مکس ہے یہ میں بہت کم یوز کرتی ہوں یہ بھی وانٹی سپون اور یہ ہمارے سپائسیز ہیں یہ میں نے اس میں کنور کیوبز کیا بہت میں نے سکپ کر دیا تھا آپ کو پسند ہے تو آپ کر لی جائے گا بہت میں نے نہیں پکیا یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ جو مسالہ میں نے پیسٹ بنا لاتا پیاز ایڈ کر دیا اور اس کے بعد اس میں مسالہ ایڈ کر دیا ہے چینوں کے اندر پانی ایڈ کر کے ککر میں ڈال دیئے یہ ساری چیزیں جو سپائسیز تھے وہ بھی ایڈ کرتی ہیں جو آپ کو بتائے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سارے مسالے اس میں ڈال کے تو پھر ہم ککر کا ڈکن بند کر دیں گے یہ پہلے بلیک چینیں مجھے بلکل بھی بنانے نہیں آتے تھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا یہ میں نے اپنے ہسپنڈ کے لیے بنا بنا کے تو پھر سیکھیں اب اتنے ٹیسٹی اور اتنے مزیدار بنتے ہیں کہ انہیں پسند ہی میرے ہاتھ پہ ہیں یہ دن ہو گیا اب اس میں ہم نے کرنا ہے گی ایڈ یہ ڈال کے پھر ہونے کے یہ دیکھیں گے اس کی لپ ماشاءاللہ یہ ہے ہماری سینی کی فائنل لک یہ آپ بنے ہوئے بھی نکال سکتے ہیں اس کی اوپر چاٹ مسالہ ڈالیں لیمن نیچوڑ کے ڈالیں کھائیں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں بہت ہی چٹھارے دار اور ساتھ لگا دیں پانی اس میں اپنی ضرورت کے مطابق اگر ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو اتنا زیادہ پکا لیں اگر تھوڑا کم رکھنا چاہتے ہیں تو اتنی کوئنٹٹی میں ڈال دیں اور پکا لیں یہ فائنل لک آگئی اور میں تو تھوڑا ٹھیک ہی رکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی خشبو آ رہی ہے مجھے تو کم رائز سے بیواش کرنا ہے اب یہ کچھ براؤن ہو رہے ہیں براؤن ہو جائے گا تو میں اس کو نکال دوں گی اگر آپ کو پسان دے تو آپ اس میں رکھ بھی سکتے ہیں لائچ براؤن کر کے تو اسے کے اندر آپ پانی لگا لیں پانی اٹ کر لیں براؤن کر کے نکال لوں گی یہ ہے سپنگو ذرا یہ نہیں پیاز اتنے پسان کہ وہ چاولوں میں رہ جائیں آ جائیں اس لئے پھر میں پیاز نکال ہی لیتی ہوں یہ دیگے میں آپ کو بتا رہی تھے میں نے پیاز نکال لی ہے براؤن کر کے اب یہ آئل رہ گیا اور اب اس میں ڈالوں گی زیرہ نمک اور چائنہ سولٹ اب اس میں پانی لگا کے اس انسالے میں پانی لگا کے تو پھر آپ نے چاول اٹ کر دینا ہے چاول پھر تھوڑے سے پک جائیں تو پھر آپ نے دم دے دینا ہے میرے ہسپنے نماز پڑھانے کہتے ہیں تو انہوں نے بولا تھا میں آؤں تو کھانا ملکل ریڈی ہو تو اس لئے میں پھر آگے بلوگ شوٹ نہیں کر سکے تو اس لئے یہ ہمارے چاولوں کی فائنل لک ریڈی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا دسترحان سج گیا ہے ماشاءاللہ بولیے گا سب اور ہمارے فیمس ایک یوٹیوبر ہیں کوکنگ کا چینل ہیں ان کے جیسے وہ بولتے ہیں اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقوں میں تو آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ برکت دے اس دسترحان میں کھانوں میں آپ سب ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے اور ادھر دیئے ہم نے جب ریڈی کیا ہر چیز تو اچانک آگے میری سسٹر جو ہمیں بہت بڑا سرپرائز ملا اور ہم بہت خوش ہوئے اور میں اپنے ہسپنٹ سے کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں آپ کو بلیک چنے اور رائس پسند ہے یہ کسی کو بھی نہیں پسند تو پھر میں نے اسی دن انٹرویو پڑا ہمارے بہت فیمس ہیں اقرار الحسن ان کی سیکنڈ وائف ہے فرا اقرار ان کی موسٹ فیورٹ ڈیش ہے بلیک چنے اور رائس یہی تڑکے والے اور پھر بتایا میں نے اپنے ہسپنٹ کو تو وہ بہت ہی شوہوش ہوئے تو ہم کھا رہے ہیں اپنا کھانا انجوائے کر رہے ہیں اور آپ بھی لوگ انجوائے کریں یہاں میری سسٹر بھی ہیں بٹو کیمرے کے سامنے نہیں آئی بہت انجوائے کیا ہم سارے یہی تڑک رہی ہے ڈیڈی ہو رہی موسیقی موسیقی